حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے حوالے سے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ شیعہ ان سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ یہ بات بسیکلی ہم لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہے اور ہم لوگ دیکھتے بھی ہیں اور شیعہوں کی جو نعوذ باللہ معاذ اللہ لینگویجز ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے حوالے سے وہ پڑی یعنی کہ جسے کہتے ہیں انبیرے بھل ہیں آپ دیکھیں کہ سلطنت ایران سلطنت ایران کا خاتمہ کس نے کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے اب جب سلطنت ایران کا خاتمہ ہوا سلطنت روم بھی تھی ساتھ لیکن یہ ہے کہ سلطنت ایران مکمل اس کا خاتمہ ہوا سلطنت روم کی سمجھیں ایک ٹانگ جو تھی وہ ہاتھ آئی باقی یعنی کہ ابھی ہاتھ نہ آئی یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایسٹرن امریکہ ٹھیک ہے اور نوڈرن افریقہ اور جو ویسٹرن ایشیا تھا اس میں ترکی اور شام میں صرف شام جو تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے اس کو فتح کیا تھا لیکن ایران کے چونکے پڑکچے اڑا دیا تھے ایران جو تھا مکمل یعنی کہ اس کا خاتمہ ہو گیا تھا اب آپ دیکھیں کہ اب ایران کی اگر آپ بات دیکھ لیں اور رومنز کی بات اگر آپ دیکھ لیں تو ایران اور رومنز کی بہت یعنی کہ آپس میں لڑائیاں رہی ہیں بہت زیادہ دو گریڈ سلطنت تھی ایک ایران اور ایک جو تھا جس کا ایران کا پرانہ نام فارس اور دوسرا رومنز کبھی رومنز اوپر آجاتے تھے کبھی ایران اوپر آجاتا تھا کبھی رومنز اوپر آجاتے تھے کبھی ایران اوپر آجاتا تھا چھیک ہے کبھی یعنی کہ اوپر آنے کا مطلب کہ کبھی وہ جی جاتے تھے کبھی وہ جی جاتے تھے اس طریقے سے یہ چل رہا تھا سلسلہ اچھا ایران کا نا اپنا بھی ایک نا جسے کہتے ہیں ایران بڑی نسل پرست قوم ہیں ان کو شروع سے خود پہ ناز ہے ان کو ناز یہ تھا شروع سے خود پہ کہ آپ دیکھیں کہ ان کے درمیان کیسی شہنشایت گزری ہے بڑے بڑے شہنشاہ نام گزرے ہیں سائرس ڈی گریٹ جس کو آپ خسرو کہتے ہیں سائرس ڈی گریٹ اور قرآن میں بھی دیکھیں ذلکر نین کا ذکر ہے تو بڑے بڑی شہنشاہ جو ہیں وہ اس میں گزرے ہیں ایران کے اندر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے حوالے سے ان کے ڈل کے اندر اس قدر نفرت تھی اس قدر نفرت تھی کہ ان کو نوز باللہ مازاللہ وہ لوگ میں الفاظ اعتمال نہیں کرنا چاہتا یہ سمجھتا کیا سمجھتے تھے تو اب لازمی سی بات ہے سلطنت ایران جو تھی وہ فتح ہو چکی تھی ٹھیک ہے تو ہوا یوں کہ جب سلطنت ایران فتح ہو گئی ان کے دلوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک نفرت کا مطلب آپ یہ ریکھیں کہ ان کی یہ ان کے مذہب کے اندر اب اگر آپ کرنٹ سیچویشن دیکھیں اور اس سے تھوڑا تا پیچھے جل جائیں جب ایران فتح ہوا تھا اس کے بعد سے ان کے مذہب کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بغض بھر چکا تھا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا جن کو آج یہ آئمہ اہلِ بیت کے بعد یا ان کے قریب رکھتے ہیں اس انسان کو جس کا نام ابو لولو فروز تھا یہ ابو لولو فروز کے بغیدہ ان کی زیارتوں میں یہ شیاؤں کی زیارتوں میں ابو لولو فروز کو یہ بغیدہ اس کی زیارت کرتے ہیں جو اس کا مزارسہ بنا ہوا اس کی جا کے کہ اس نے یعنی کے ایک نیت کام کیا تھا تو حضرت مغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ابو لولو فروز جو تھا یہ ایران سے آکے غلام بن گئے اچھا اب اس میں یہ تھا کہ مقاتبت ہوتی ہے بسیکلی غلام اور مالک کے درمیان کہ جی میں آپ کو اتنا کما کے دوں گا تو آپ مجھے اضاد کر دیں گے تو اس پہ اس کا شکوہ یہ تھا کہ یہ جو حضرت مغیرہ ہیں یہ پیسے زیادہ مانگ رہے ہیں تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیش ہو گیا انہوں نے کہا جی اس طریقے سے حضرت مغیرہ جو ہیں میری اضادی کے پیسے جو ہیں وہ اتنے مانگ رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ بھئی تم کیا کیا جانتے ہو تو اس نے بتایا جی میں سب کچھ جانتا ہوں ترخان ہوں میں سارا کچھ یہ کر لیتا ہوں چکی بنا دیتا ہوں فلا کر لیتا ہوں فلا کر لیتا ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ پھر تو یعنی تم سے جائز پیسے مانگ رہا ہے بلکہ تم چکی بناتے ہو تو ایک چکی مجھے بھی بنا کر دوں تو اس نے کیا کیا اس نے کہا اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کے لئے تو میں ایسی چکی بناوں گا ایسی چکی بناوں گا کہ دنیا یاد کرے گی یعنی کہ دھمکی دے کے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ دھمکی دے کے کیا ہے اچھا جب ایران کی سلطنت فتح ہوئی تو جو ان کا سب سے بڑا جو آپ کہنے کے وہاں کا جنرل تھا سپہ سلار تھا یا آپ اس کو اس ٹیم کا لیڈر سمجھ لیں وہ تھا حرمزان اب حرمزان لازمی سی بات ہے قید ہو کیا ہے اور اس کا سرکلم کرنے کا آرڈر ہوا تو یعنی کہ آپ ایرانی ذہن دیکھیں یہ یعنی کہ ایرانی ذہن اور یہودی ذہن کتنا زیادہ یعنی کہ آپ اس میں ملتے ہیں اور کتنے تیز ہیں ان کے ذہن کہ اس نے کیا کیا جیسے اس کو قتل کرنے لگے اس کا سرکلم کرنے لگے تو اس نے کہا تھا اس نے کہا رکیں میری ایک آخری خواہش پوری کرتے ہیں انہوں نے کیا انہوں نے کہا جی مجھے پانی دے دیں تو حضرت عمرہ عزیلتان کا ہاں بھی رکو اس کو پانی پلا دو جب پانی کا پیالہ آیا تو اس نے کہا کہ پہلے آپ مجھے زمانت دیں اس چیز کی کہ یہ پیالہ جب تک میں یا آپ زبان دیں اس چیز کی کہ جب تک یہ پیالہ پانی کا میں ختم نہیں کرتا اسے پر تک آپ مجھے قتل نہیں کریں گے تو حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی زبان ہے ہم آپ کو نہ قتل نہیں کریں گے تو اس نے کیا کیا وہ پیالہ اٹھایا اٹھا کے زمین پہ توڑ دیا یعنی کہ لازمی جو بات ہے وہ پانی پیے گا نہیں جب تک اس ٹیم تک اس کو قتل کرنی سکتے تھے تو پھر اس کو ازاد کرنا پڑا تو ابو لولو فروز کی پشت پر کون تھا وہ یہ عمضان تھا اور وہی ہوا کہ آخر پر ابو لولو فروز نے حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا تو بات چلی تھی کہ شیاؤں کے دل میں حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کیوں ہیں اس کی رزن یہ تھی کہ جو ایران تھا ایران کے ٹکڑے ٹکڑے جو ہوئے ہیں وہ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے بازو سے ہوئے ہیں انہوں نے فتح کیا تھا ایران کو پاش پاش کر دیا تھا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھے تو اس وجہ سے شیاؤں کے دل میں حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی نفرت انتہائی نفرت انتہائی بغز ہے موسیقی